السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب ہی حضرات کا خیر مقدم ہے تب نیل دیکھ کر آپ حضرات جان گئے ہوں گے آج کی پیاری بات ہے عذاب جہنم کی شدت و خولنا کی آج منگل کا دن ہے اور تیس جنوری ہے اٹھارہ رجب المرجب شریف شودہ سو پہتالیس حجری ایک حدیث پاک میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے روایت ہے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اہونا اہل النار عذابا من له نعلانی و شراکانی من النار یغلی منہما دماغوہو کما یغلی المرجل ما یرا انہا اہدا یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں کتاب العیمان کے اندر رقم ہے اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں بلا شبہ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کی دو جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی تو سنا آپ نے اس کا دماغ ایسا کھولتا ہوگا جیسے دیکچا یعنی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے وہ سمجھے گا کہ اسے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے حالانکہ اسے سب سے ہلکا یعنی کم عذاب ہوگا اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جہنمیوں کے عذاب میں فرق ہوگا کوئی تخنوں تک آگ میں ہوگا کسی کے گھٹنوں تک آگ ہوگی اور کوئی اس سے بھی زیادہ عذاب میں مطلع ہوگا اس لیے کفار کی بھی کئی اقسام ہیں کوئی صرف کافر ہیں کوئی کافر ہونے کے ساتھ ساتھ سرکش ہے تخریبکار اور دہشتگرد بھی ہے بعض بدبختوں نے کفر و شرک جیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظلمن شہید بھی کیا اس حدیث مبارک کے پیش نظر ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہر قسم کے افکار نظریات اقوال اور افعال سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے کہ جب دوزخ کے سب سے کم عذاب کی یہ قیفیت ہے تو سخت ترین عذاب کس قدر حولناک ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں جہنم کے حولناکیوں سے بچائیں اللہ کریم اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدق و دفائل ہم سب پر کرم فرمائے رحم فرمائے آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم